کہ انسانی آزاد جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی کسی کو اپنی آنکھیں نہیں دے سکتا کہ یار تو میری آنکھ نکال کے اپنی آنکھ میں لگا لے یا میرا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے ہاتھ پہ لگا لے یا میرا جگر جو ہے اپنے جگر میں لگا لے تو اسی طرح خون بھی اصلا جائز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ کسی کو اپنا خون دے دے لیکن خون کی ضرورت اب اتنی زیادہ پیش آتی ہے کہ انسان کو اگر خون نہ دیا جائے تو پتہ نہیں کتنی موتیں واقع ہو جائیں اسی لئے علماء نے اس مسئلے کو قیاس کر کے نکالا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی اپنے جسم کے ایک حصے دودھ کو اپنے بچے میں منتقل کر سکتی ہے تو اسی طرح انسان اپنے خون کا حصہ دوسرے انسان کو دے سکتے لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ اس وقت ہے جب ڈاکٹر حضرات یہ کہیں کہ اس کو خون کی ضرورت ہے اس کا علاج دوائی میڈیسن سے نہیں ہو سکتا اگر کسی کا علاج میڈیسن سے ہو سکتا ہے وہ بلا وجہ اپنا خون دوسروں سے لیتا ہے تو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں بعض زفعہ ایسا بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر حضرات بھی خود کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دوسروں کا بلڈ نہ لگوائیں کہ اس کے مستقبل میں بڑے برے اثرات پڑتے ہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر خون کی ضرورت پیش آئے تو انسان کو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نیک آدمی کا خون لے ہر بنگی پوستی چرسی آدمی کا خون لینے کا نہیں ہوتا اور جس طرح کا خون انسان کے جسم میں جاتا ہے اس کے اثرات اس انسان پر پڑتے ہیں اگر برا آدمی ہوگا تو اس کی برائی کے اثرات پڑیں گے اچھا آدمی ہوگا تو اس کی اچھائی کے اثرات انسان پر پڑیں گے اس لیے خون ضرورت کے وقت جائی اور اسی طرح خون عام طور پہ باپ اور اولاد کا خون ایک ہی گروپ ہوتا ہے باپ کا جو ہے وہی اولاد کا ہوتا ہے اسی پرسنٹ تقریباً ایسا ہوتا ہے لیکن بعض زفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ باپ کے بلٹ کا گروپ اور ہو اولاد کا اور ہو تو اس سے بہت سارے لوگ بچارے جو شک و شبہات والے ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی پہ تحمد دگاتے ہیں کہ یہ اولاد میری نہیں کیونکہ اس کا تو خون کا گروپ اور ہے کیونکہ اس کے خون کی قسم اور ہے تو اس میں شک و شبہات میں پڑنا نہیں چاہیے یہ کوئی شریع دلیل نہیں ہے اللہ کی ذات جس کا جو چاہیں خون بنا دے یہ کونسی بات ہوئی کہ اس کا گروپ اور ہے اس کا اور ہے لہذا اس کو طلاق دے دو یہ بچہ میرا نہیں یہ بات ہرگز دوسر نہیں بالکل غلط ہے اور اس طرح کے شک و شبہات میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے